سر لا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبیل سر منتہا بھی کہاں رکے عامر لیاقت کی وفات ابھی تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے لوگوں کو یقین ہی نہیں آرہا کہ ہمارا اپنا عامر لیاقت جو رمزان ٹرانسویشن میں رون کے لگاتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا عامر لیاقت کی وفات جمعیرات کو ہی اور انہیں جمعے کو سپورت خاک کیا گیا عامر لیاقت کی نمازی جنازہ کسی عالم یا مفتی کی بجائے ان کے بیٹے محمد احمد نے پڑھائی عامر لیاقت نے سوگواروں میں دو بچے چھوڑے جن میں بیٹا احمد اور بیٹی دعا شامل ہیں یہ دونوں بچے کیا کرتے ہیں عامر لیاقت انہیں کیا بنانا چاہتے تھے ان بچوں کے دلوں میں اپنے والد کے لیے کتنی محبت تھی یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں عامر لیاقت نے اپنے کریئر کے دوران پہلی شادی بشرا عامر سے کی یہ ان کی پسند کی شادی تھی جس پر ان کے والدین راضی نہیں تھے اس شادی کی وجہ سے عامر لیاقت کی والدہ کے ساتھ انبند رہتی تھی اور انہوں نے والدہ کی ڈانٹ سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی تہم وہ بچ گئے تھے عامر لیاقت کو بشرا سے شادی کرنے پر اللہ پاک نے انہیں بڑے بیٹے احمد اور بیٹی دعا سے نوازا جس کے بعد ان کی زندگی مکمل ہو گئی احمد کو عامر لیاقت نے شہر کے مہنگے سکول سے تعلیم دلائی وہ انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے خوب پسینہ بہایا عامر لیاقت نے بچوں کے لیے ایک پیغام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے پچاس روپے مہوار پر بطور اردو کمپوزر کام کیا جس کے بعد ان کی زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے احمد نے والد کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے انجینڈرنگ کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے انہوں نے شہر کے بڑے کالج سے پڑھا عامر لیاقت نے انہیں ہر سہولت اور آسائش دی احمد عامر عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے اور وہاں کے بڑے تعلیمی ادارے میں داخلہ لے لیا وہ اب باقائدگی سے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں وہ سال میں ایک سے دو بار چھٹیاں منانے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور اپنی والدہ کے پاس رہتے ہیں جب عامر لیاقت کی وفات ہوئی تو احمد عامر اس وقت لندن میں ہی تھے انہوں نے جب اپنے والد کے انتقال کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی آمد تک تدفین روک دی جمعہ کے دن وہ کراچی پہنچے اور انہوں نے نہ صرف اپنے والد کے جنازے کو کندہ دیا بلکہ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا جو کہ انتہائی حیرتناک تھا عامر لیاقت نے اپنے بچوں کو دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائی جس کا یہی اثر تھا کہ وہ بیٹا جو باپ سے ملنے تک نہیں جاتا تھا اس نے والد کا جنازہ پڑھایا عامر لیاقت کی بیٹی توبہ عامر بھی انتہائی ذہین ہیں انہوں نے بھی کراچی کے بڑے سکول سے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنا نام بنانے کیلئے نکل پڑی عامر لیاقت نے اپنے بچوں پر کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی حالانکہ وہ شوبیس کا حصہ تھے وہ چاہتے تو اپنے بچوں کو اس طرف لے آتے لیکن انہوں نے بچوں کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کا اختیار دیا توبہ عامر نے فائن آرٹ کے شوبے میں اپنی قسمت آجمائی انہوں نے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر اپنے فن کے نمونے اپلوڈ کرنا شروع کیے جسے خوب سراہا گیا توبہ عامر نے لمز جیسے مہنگے ترین ادارے سے اپنی تعلیم حاصل کی عامر لیاقت نے جہاں بیٹے کو عالی تعلیم دلائی وہیں بیٹی کو بھی ان کے مرضی کی تعلیم کا حق دیا آج یہ عالم ہے کہ عامر لیاقت کے دونوں بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی قابل ہو چکے اور وہ مستقبل قریب میں اپنے شوبوں سے منسلک ہو کر کمانے نکل جائیں گے اورکن قومی اسمبلی اور ٹی وی مزبان عامر لیاقت نے انتقال سے چند ہفتے قبل اپنے بچوں کے نام ایک جذباتی پیغام لکھا تھا اور ساتھیوں نے اہاں مشورہ بھی دیا تھا عامر لیاقت نے چودہ مائے کو انسلکڈیم پر اپنے بیٹے احمد اور بیٹی دعا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ایک طویل پیغام شیئر کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے طویل کیپشن میں لکھا کہ میرے بچوں اب تم بڑے ہو گئے دعا تم لاہور یونیورسٹی آب مینجمنٹ سائنس سے پڑھ کر ایک شاندار مقام حاصل کرو گی اور احمد تم ایک بڑے انجینئر بنوں گے تمہارا باپ بے قصور تھا لیکن تم نہ پہلے سمجھے نہ اب سمجھو گے اس کے وجہ بدترین سوشل میڈیا ہے جس کے سامنے اگر تم اپنا سچا روپ رکھو گے تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے تم کو شیطان کہہ کر پکاریں گے رکن قومی اسمبلی نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دعا آپ میری عزت کریں یا نہ کریں آپ کے پچھلے سکول کے استاد نے مجھے اپنی کلاس میں ڈیڈ مین کہا تھا اور آپ نے وقتن فا وقتن خاموشی اختیار کی یا آپ نے باپ کو برا کہا میں آپ سے ہمیشہ محبت کروں گا مجھ پر کچھ کرز ہیں ان کو جلد ادا کروں گا ابھی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اور ملک چھوڑ جاؤں گا آمیر لیاقت نے دونوں بچوں کو اہم مشورہ دیا کہ میں تم دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کیونکہ کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کی عزت کرنا نہ چھوڑنا جب بھی اسے ضرورت ہو ان کا خیال رکھنا انہوں نے کہا کہ یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے طلاق نہیں دی وہ اب بھی میری بیوی ہے لیکن انہوں نے اپنی خوشی سے اپنے نام کے ساتھ آمیر ہٹایا وہ ایک شاندار کردار کی خاتون پرہزگار اور مثالی علم رکھنے والی ہیں لیکن بدکسمتی تھے وہ ایک عظیم ماں ہے لیکن بدترین بیوی ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگ نہیں جانتے کہ بیس برسوں کے بعد میں نے دوسری بیوی کا انتخاب کیوں کیا یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور میں آپ کی والدہ کو بھی اجازت نہیں دوں گا نہ ہی کسی اور کو اجازت دوں گا کہ میرے خاندان کی رازداری پر حملہ کرے میں آپ دونوں سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا آمیر لیاقت کے جانب سے یہ پیغام اس وقت دیا گیا جب وہ زندگی کے انتہائی مشکل فیض سے گزر رہے تھے تیسری اہلیہ دانیہ کی جانب سے خلا کا دعویٰ اور پھر الزامات کی بچھار نے انہیں اندر سے چھلنی کر دیا اس موقع پر ان کے پاس سہارا دینے کے لیے کوئی اور نہیں تھا ان کا بیٹا اور بیٹی اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے اور انہیں والدہ سے اس قدر اپنی جانب مغلوب کیا ہوا تھا کہ وہ آمیر لیاقت کو اپنا دشمن سمجھتے تھے لیکن آمیر لیاقت نے انہیں عالی تعلیم دلائی ان کے سارے خواب پورے کیے لیکن ان کی بدقسمتی کہ جب انہیں اپنوں کی ضرورت محسوس ہوئی کوئی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا یہ وہ غم تھا جو ان کے سینے میں کرتا رہتا اور پھر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے وہ اپنی پیچھے تا قیامت ختم نہ ہونے والا پشتاوہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ گئے جنہوں نے ان کی زندگی کو تباہ کر کے انہیں اندھیروں میں دھکیلا تھا آمیر لیاقت حسین کی زندگی نشیب و فراس سے بھرپور تھی ماروخ ٹی وی میں زبان اور اکن قومی سملی آمیر لیاقت دنیا میں نہیں رہے لیکن جب تک رہے خوب رہے شہرت کی بلندیاں دیکھیں اور یکے بعد دیکھرے تنازیات میں بھی گھرے رہے آمیر لیاقت ان لوگوں میں سے تھے جن کے متعلق یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ آیا اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا زمانہ اطالب علمی کا فن خطابت اور گفتگو میں مہارت ساری زندگی ان کے کام آئی لیکن وہی انہیں تنازیات کی طرف لے گئی وہ پاکستان کے مقبول ٹی وی چینل جیو پر پروغیم عالم آن لائن پر نمودار ہوئے اور مقبولیت کے عروض پر پہنچے اس دوران وہ قومی اسملی کے رکن منتخب ہوئے انہیں وزیر مملکت برائے مذہبی امور کی ذمہ داری دی گئی آمیر لیاقت اس وقت کے صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کے پسندیدہ ترین فرد مانے جاتے تھے پھر ٹیلی ویجن کی رمضان ٹرانسمیشن کو کامیابی سے چلانا بھی ان کی پہچان بنا اور یہی سب باتیں ان کی مقبولیت کو چار چان لگاتی چلی گئیں آمیر لیاقت جوانی میں بھی شہرت کی جن بلندیوں کو پہنچے وہ کم ہی افراد کو نصیب ہوتی ہے لیکن لگتا ہے اس شہرت کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا مقبولیت اور مداہوں میں روز ہوتے اضافی کے خمار نے ان کی زندگی کو بھی نیا رخ دے دیا ایک طرف ان کی نیجی اور ازواجی زندگی میں مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے پہلی کے بعد دوسری اور پھر تیسری شادی نے گھریلو تنازیات کو جنم دیا تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر کچھ نامناسب باتوں نے بھی ان کی شہرت کو زبردست نقصان پہنچایا خاص کر تیسری شادی کے بعد کچھ باتوں نے اس طرح آمیر لیاقت کو جو شہرت نصیب ہوئی وہ اسے بابکار انداز میں برقرار نہ رکھ سکے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے